بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم رکھ سکتے ہیں یا کس طریقے سے آپ ڈریسز بنا سکتے ہیں شادی وغیرہ کے لئے تو چلے میں سٹارٹ کرتی ہوں اپنی ویڈیو آج کی بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں آپ کو آج دکھانے جا رہی ہوں اپنے سارے کپڑے یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنے سارے ماشاء اللہ میرے پاس کپڑے کو دکھانے جا رہی ہوں یہ میرا ڈریس ہے بڑی کا یہ پیچ کلر کا ہے اور اس کے اوپر فل کام ہوا ہے یہ دیکھئے گوٹے کے ساتھ مل کے کام ہوا ہے اس کے اوپر اور اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے اوپر وہ لگی ہوئی ہے ڈوری پائپن اور سلیوز ہیں اس کے سلیوز پہ بھی استرے اور گلہ بلکل دیکھیں پرفیکٹ سائز کا بنا ہوا ہے کوئی بڑا نہیں ہے اگر جہاں گلے بڑے ہوتے ہیں نا وہاں ٹیلرز جو ہے نا یا تو پیچھے ڈوری باند دیتے ہیں ابھی میں دکھاتی ہوں میرے آگے سوٹ میں ہوں گے دوری وغیرہ دیکھیں اس کے سلیوز ایسی بنی ہوئی ہے اور اس کے ٹراؤزر ہے جو کہ شیلے سٹائل میں بنا ہوا ہے لوس بنا ہوا ہے کافی زیادہ دیکھیں اس طریقے سے ابھی رکھے ہوئے تھے سوٹ کے اندر تو اس لیے ابھی پریس وغیرہ نہیں ہوئے ہوئے اس لیے ایسا لگ رہا ہے اس کے دوبتے پہ بھی چاروں طرف وہی دوری پائپن لگی ہوئی ہے بنارسی کی دیکھیں بنارسی کی دوری پائپن لگی ہوئی ہے اور یہ کتنی خوبصورت لگ رہی تھی اور یہ میں آپ کو بتاؤں میں نے شادی کے بعد بہت زیادہ پہنا ہے اس کو اس سوٹ کو اور بہت زیادہ شوق سے میں پہنا کر دی تھی کہ شادی کے بعد میں کافی بھرے بھرے سوٹ پہن دی تھی اور یہ جو میرا ڈریس ہے نا یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت ڈریس ہے یہ دیکھیں یہ فل ویلویٹ کا ڈریس ہے یہ دیکھیں پورا سوٹ ویلویٹ کا ہے اور اس کے پر پورا کام ہوا ہے یہ بھی میری بری کا سوٹ ہے اور یہ میں نے حسن کے اقیقے میں بھی پہنا تھا اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ بنا ہوا ہے میرا غرارہ یہ دکھاتی ہوں میں آپ کو یہ دیکھئے اس طریقے سے اس کی غرارہ پینٹسلی ہوئی ہے پوری اور اکی کے میں میں نے پہنا تھا اس کو ماشاء اللہ حسن جب بہت چھوٹا تھا اور اس کو میں نے کہری کیا تھا اور اسی ٹائپ کا بلکل امی کا بھی سیم یہی ڈریس ہے اور امی یہ میری بری میں ہی تھا اس سے چواوا تھا اور اس کی چاروں طرف جو ہے نا دیکھیں یہ والی لٹو والی لیس لگی ہوئی ہے دیکھئے اس طریقے سے اور یہ بہت پیارا لگ رہا تھا جب میں نے اسے پہنا تھا اور میں نے اس کو واقعی بہت پہنا ہے اس کو بھی میں نے بہت شوک سے پہنا ہے اور بہت زیادہ پہنا ہے ماشاء اللہ سے یہ دیکھئے اب تو یہ سردیوں میں یوز ہوگا کیونکہ ویلوٹ کا ہے اور کلر کمبینیشن اس کا بہت اچھا ہے شوکنگ پینک اور سی گرین اور یہ جو میرا ڈریس ہے نا یہ بہت خوبصورت ڈریس ہے یہ دیکھئے کتنا حسین سوٹ ہے یہ میرا یہ بھی میری بری کا ڈریس ہے پورا اس کے اندر کلیاں لگی ہوئی ہیں اور باریک باریک کلیوں کے ساتھ جو ہے نا اس کے اندر چرما لگا ہوا ہے دیکھئے باریک باریک چرما پورے اس میں اٹیچ ہوا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ہینڈ کا کلچ بھی ہے میرا ابھی وہ بتانی کہاں میس ہوا ہوا ہے وہ میرے بیگز کے ساتھ رکھا ہوا ہے جتنے بھی میرے بیگز ہیں نا وہ بھی بہت سارے ہیں تو وہ بیگز کے ساتھ رکھا ہوا ہے اور یہ جو ہے اس کے ساتھ چوڑی دار پجامہ تھا میرے اور اس کی پی کو دیکھیں کیسی ہوئی بھی ہے یہ امی نے بڑے پیار سے کروائی تھی میرے لیے پی کو یہ میری بری کا سوٹ ہے نا تو امی ساری محنت کرتی تھی کہ سب یہ کرواؤں دیکھیں اس کے اوپر کتنی پیار سے پی کو ہوئی بھی ہے یہ دیکھیں اس کے اوپر موٹیوں والی پی کو ہوئی بھی ہے اور گولڈن کلر سے ہوئی بھی ہے جو کہ بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اچھا یہ جو آپ جو ڈریس میں کھولنے جا رہی ہوں نا مجھے امی نے بتایا تھا کہ جب یعنی یہاں پہ بھی بری سیٹ ہوئی ہوگی نا دکھانے کے لیے سب کو تو جب سیٹ ہواتا نا تو کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ کیا یہ ولیمے کا سوٹ ہے تو یہ ولیمے کا نہیں تھا یہ میری ویسی کہ یعنی روٹین میں تھا کہ امی میرے لیے دریس نہیں تھی میں آپ کو کھڑے ہو کے دکھاتی ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے یہ دیکھئے کتنا خوبصورت دریس ہے پورا بلکل ولیمے کی میکسی کی طرح لگ رہا ہے لوگ کے ولیمے کی اتنی بہبی ہوتے ہیں اور یہ میں نے اپنے چالے پہ پہناتا چوتی جسے کہتے ہیں نا یہ میں نے اس پہ پہناتا اپنی اور فل گھیر والی فروک اسٹیچ ہوئی ہوئی ہے اس کے ساتھ بھی چوردار پجاما ہے اور ڈپٹا ہے اس کا جس کے اوپر پیکو ہوئی ہوئی ہے اور اب میں دکھاتی چلوں آپ کو نیکسٹ سوٹ جو کہ یہ بھی میری بری کا ہی سوٹ ہے اگین اس کے بیک پہ ڈیزائن بنا ہوا ہے دیکھئے بیک دیکھ لیجئے اس کا بیک کس طرح بنا ہوا ہے یہ آپ لوگ سمجھے کہ شاید یہ بڑا گلہ ہو کوئی بڑا نہیں ہے یہ بہت چھوٹا گلہ بنا ہوا ہے آگے سے بھی دیکھیں چھوٹا ہے یہ بڑا گلہ نہیں ہے اس طریقے سے کر کے دوری باندھ کے یہ بہت چھوٹا سا اوکے فکس ہو جاتا ہے اور بہت پیارا لگتا ہے اس کے سلیوز کے ڈیزائن دیکھیں کتنا پیارا بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ میری ہے پٹیالا شلوار پٹیالا شلوار ہے اس کے ساتھ اور اس کا دپٹہ بہت ہے بھی یہ یہ پورا انڈین کام ہوا ہے یہ دیکھیں یہ پورا انڈین کام ہوا ہے اور اتنا چوڑا چوڑا اس کے فور سائٹس پہ بارڈر بنا ہوا ہے پورے دپٹے پہ اور اتنا جل ملا رہا تھا یہ میں نے ملاد میں پہنا تھا اپنے گھر میں جب یہاں ملاد ہوا تھا ایتھیں آپ لوگ کو یاد بھی ہوگا امی نے ویڈیو بھی ڈالی تھی ملاد کی ربیل آب ورل کے ملاد پہ ڈالا تھا اور اس کی شلوار جو ہے فل گھیر والی بنی ہوئی ہے بتا رہی ہوں نا پٹیالا شلوار دیکھیں اس طریقے سے بنی ہوئی ہے دیکھیں فل گھیر والی شلوار ہے اس کی تو اس کے کامبینیشن میں بنی ہوئی ہے یہ شاکنگ پنگ کے ساتھ اچھا یہ اب جو میں آپ کو ڈریس دکھانے جا رہی ہوں یہ میرا موسٹ فیوریٹ ڈریس ہے کیونکہ اس کے ساتھ کچھ الگی فیلنگز ہیں اس کی فیلنگز اس لیے ہیں کیونکہ یہ میں نے جسے کہتے ہیں شادی کے بعد فرس ٹائم جو کہتے ہیں ہم نے پہنا تھا تو یہ میں نے فرس ٹائم جو ہے جو ڈریس پہنا تھا وہ یہ ڈریس تھا گرین کلر کا اور یہی پہن کے میں اپنے گھر گئی تھی جب وہ جب ناشتہ وغیرہ لینے آتے ہیں اور پھر دولن کو لے جاتے ہیں تو یہی پہن کے میں اپنے گھر گئی تھی اور یہ فرس ٹائم میں نے پہنا تھا یہی والا ڈریس اور ان کی چوائش سے پہنا تھا انہوں نے مجھے بہت پیار سے کہا تھا یہ والا ڈریس پہننے کا یہ دیکھئے اور یہ بھی امی نے لیا تھا میرے لیے بہت خوبصورتی سے دیکھیں اس کی سٹیچنگ بھی بہت اچھی ہوئی ہے سب جگہ اس کے ڈوری پائپن لگی ہوئی ہے اس کے نیک پہ بھی اس کے اور اس کے ڈپٹے پہ بھی اس کا ٹراؤزر بھی سب بہت اچھا سٹیچ ہوا ہوا ہے امی نے بہت محنت کی تھی میرے کپڑوں پہ سب جگہ سے امی نے سٹیچ کروائی تھے دو تین جگہ سے کہ ایک ٹیلر سے نہیں دوں لوڈ پڑے گا تو کئی وہ کپڑے خراب نہ کر دے اور یہ جو میرا ڈریس ہے نا یہ دیکھئے سارے میرے ہیوی ہیوی ڈریس ہیں اس میں کلیاں لگی ہوئی ہیں یہ بھی میری بری کا سوٹ ہے بلکہ نہیں سوری بری کا نہیں ہے یہ امی نے مجھے ایدی پہ دیا تھا یہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی نا تو اس کے بعد فرسٹ ایدی جاتی ہے اس سے پہلے فرسٹ ایدی جاتی ہے نا تو یہ امی نے مجھے فرسٹ ایدی پہ دیا تھا اور یہ دیکھئے میں نے شادی کے بعد ہی اس کو پہنا تھا دیکھیں کہ اتنا پیانا لگ رہا ہے اس کے اندر کلیاں دلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اور کلیوں پہ بھی کام ہوا ہوا ہے پورا اوپر سے لے کے فل نقص کا کام ہوا ہوا ہے اور بہت ہی باریک اور نفیس کام ہوا ہوا ہے بہت خوبصورا تو اس کی سٹیچنگ بھی بہت اچھی ہوئی ہوئی ہے پوری پیچھے بیک پہ زپ دی ہوئی ہے تاکہ فٹنگ ادھر سے ادھر نہ ہو اور بہت اچھے سے جو ہے نا اسٹیچ ہو ہوا ہوا ہے یہ اچھا جی تو اب جو میں آپ ڈریس دکھا رہی ہوں نا یہ آپ کو یہ بھی میری بری کا ڈریس ہے اور جو ہے نا اس کو میں نے فرسٹ اینیورسری پہ پہنا تھا دیکھئے یہ میں نے اپنی فرسٹ اینیورسری پہ پہنے تھا اور یہ مجھے بہت پیارا لگ رہا تھا اس لئے میں نے ریڈ ریڈ پہنا تھا فرسٹ اینیورسری پہ تو آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ سارے بیگز کے اندر رکھے ہوئے میں نے بہت احتیاط سے رکھے ہوئے اور آپ لوگ بھی کوشش کیا کریں کہ بیگز میں رکھیں تو ابھی میں ان سب بیگز کو ریموف کر دیتی ہوں پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں سارے ڈرسز اچھا تو یہ دیکھئے یہ ہے میرا بلو کلر کا بلکل انک بلو روائل بلو جو ہوتا ہے بلو کلر کا سوٹ ہے اور یہ فل بلو تھا اس کا ٹراؤزر ہے اس کا روپٹے پہ بھی فل دوری پائپن لگی ہوئی ہے اسی طریقے سے دیکھیں اور فل کام ہوا ہے ماشاءاللہ اس کو بھی میں نے شادی کے بات بہت پہنا ہے بہت زیادہ اور اکسر میں پہن کے تیار شہار رہتی تھی اور یہ دیکھیں یہ ایک بہت زیادہ بیوٹی فل فراؤک ہے جو کہ نیٹ کی ہے اس کے پر فل سٹونز لگے ہوئے ہیں نیچے انڈیان ورک ہوا ہے اور پیچھے دیکھیں میں نے کہا نا جیسے کہ اگر آپ کو ڈر ہے کہ آپ کا گلہ بڑا ہو جائے تو آپ پیچھے دوریاں بانی لوں تو دیکھیں ادھر تیلر نے دوریاں بانی ہیں اور یہ دیکھیں اس کی فراؤک آگے سے اپن ہے فرنٹ اپن ہے یہ دیکھیں اور اس کا ٹراؤزر ہے اور یہ دپٹا دیکھیں اس کا ریڈ کلر کا ہے سٹونز والا اس پہ لیس لگے ہوئی ہے اور یہ جو فرنٹ پہ کام ہوا ہے فل انڈیان ورک ہوا ہے کتھا خوبصورت ورک ہوا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور نیچے پورا ستر لگا ہوا ہے کنٹراس کے اندر سلیوز میں بھی اسی طریقے سے لگا ہوا ہے اور پیچھے لٹو والی دوری ہے اور یہ میں نے ابھی تک نہیں پہنا ہے مجھے موقع نہیں ملا اس کے لیے اتنا اچھا ایونٹ جو ہے مجھے ملا نہیں ابھی اور یہ میری بہت زیادہ خوبصورت سی ساڑی ہے جو کہ انشاءاللہ تعالی میں بہت جلد سلواؤں گی اور انشاءاللہ تعالی اس کو ضرور ویئر کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی اور یہ بہت زیادہ خوبصورت ہے فل نیٹ کی ہے اس کے بارڈرز اتنے خوبصورت بنے ہوئے ہیں دیکھیں کتنا خوبصورت اور نفیس کام ہوا ہے اس کے بارڈر پہ پورا کام ہوا ہے فل بارڈر پہ اور اس کی چولی وغیرہ جو بھی ہے وہ بھی جو ہے نا فل اس کے کام سے بھری ہوئی ہے میں دکھاتی ہوں آپ کو دیکھیں اس طریقے سے سٹونز کا کام ہوا ہے ایمروائیڈری کے ساتھ بہت ہی بہترین لگ رہا ہے بہت خوبصورت اور فل بھری ہوئی ہے یہ یہ میری ساڑی ہے جو کہ سٹچ نہیں ہے ابھی اور میرے بہت سارے ایسے سوٹ ہیں جو کہ سٹچ نہیں ہے جیسے کہ میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ بھی میرا سوٹ ہے یہ بھی جو ہے نا انڈین ورک ہے یہ امی پتہ نہیں کہاں سے بتا رہی تھی امی کہاں سے کہاں گئی تھی تو میرے لیے لے کر آئی تھی اور یہ بہت ہی زیادہ جو ہے نا اس کے دپٹہ دیکھیں کتنا زیادہ ہیوی ہے اور کتنا خوبصورت ہے یہ دیکھیں آپ آپ کو فل کھول کے اپن کر کے دکھاتی ہوئے دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا ہے اس کے ایک بوٹی پہ دیکھیں کتنا اچھا کام ہوا ہے ایک ایک جگہ نگ لگے ہوئے اس کی استر کا کپڑا تک ہے اس کے سلیوز کا کپڑا سب چیزیں بہت زیادہ خوبصورت بنا ہوا ہے اور یہ جو ہے نا فل ایموروائیڈری ہے اور اس کے ساتھ دیکھیں شیڈڈ ہے شیڈ آرہا ہے اس کپڑے کے اندر اس پہ بھی کام ہوا ہے یہ انسٹیچ ہے ابھی تک میں نے سٹیچ نہیں کروایا ہے انشاءاللہ کوئی اچھا سا ایونٹ نکلے گا نا تو میں اس پہ انشاءاللہ یہ ضرور بناوں گی اور جو ہے نا امی کو میں تھینکیو کہتی ہوں امی نے میرے اتنے پیارے پیارے ڈریسز ریڈی کی ہیں اتنے اچھے اچھے ڈریس بنائیں میرے یہ ایک اور ڈریس ہے یہ میکسی ہے فل اور یہ بھی جو ہے نا انسٹیچ میری رکھی ہوئی ہے ابھی تک میں نے ابھی تک نہیں اس کو سلوائیا ہے کیونکہ وہ ہی ماشاءاللہ اتنے میرے سوٹ سٹیچ ہوئے ہوئے تھے وہ ہی میں پہن رہی تھی تو مجھے نیڈی نہیں ہوئی اتنی زیادہ یہ بھی دیکھیں کتنا پیارا سوٹ ہے فل بھرا ہوا ہے اور بارک بارک نکس سے لگا ہوا ہے فل پیچھے تک کام ہے اس کے بیک پہ بھی کام ہے دیکھیں اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا اور فائن ہے امی نے سارے کلر ڈیفرنٹ لیے امی بجو یہ لوگ ساتھ مارکٹ جاہا کرتے تھے اور بلکل الگ الگ کلرز ہر سوٹ ایک دوسرے سے مختلف اور خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ بھی ایک فل میکسی ہے اور یہ بوٹل گرین کلر ہے فلیک گرین کلر ہے بوٹل گرین نہیں ہے فلیک گرین کلر ہے اور یہ بہت ہی زیادہ دیکھیں کتنا اچھا وائٹ سے اس کے اوپر نکس سے کام ہوا ہے اور بیچ میں اس کے شیمپین کلر فل بھرا ہوا ہے اور اس کے دوپٹے تک پہ پی کو کروا دیتی امی نے میرے لیے کہ جو ہے نا موطر آئے گے اور جلدی سے سلوائے کے ویر کر لے گی اس کو یہ دیکھیں پی کو تک ہوئی بھی ہے اس کے فل دوپٹے کے اوپر اور یہ دیکھیں اس کے سلیوز ہیں سلیوز پہ بھی کام ہوا ہے اس کے فل سوٹ جو ہے نا فل میرا بھرا ہوا سوٹ ہے یہ بھی دیکھو انشاءاللہ کب سلواتیوں میں یہ سارے کپڑے اور یہ سوٹ تو میں نے بہت زیادہ پہنا ہے کیونکہ میری شادی سردیوں میں ہوئی تھی اور یہ ویلویٹ کا ہے اس کو میں ابھی آپ کو پورا دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس کا اپر ہے اور یہ اپر جو ہے نا یہ مجھے بہت پیارا لگتا تھا یہ دیکھیں یہ الگ سے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اپر تھا یہ دیکھیں یہ اپر ہے اس کا اور فل چمک چمک والا جو ہے نا اس کے اوپر ہوا ہوا ہے کام پوری لیس لگائی ہوئی ہے یہ بہت اچھا ہے اس کا ٹیلر نے سٹیچ کیا ہے اور اس کے اندر جو انہر تھی نا وہ ویلویٹ کی تھی اور اس کے اوپر بھی ٹیلر نے جو ہے نا وہ لگایا ہوا تھا گلے پہ موتیوں والا جو ہے نا فل گلہ لگایا تھا اور یہ میں نے شادی کے سٹارٹ کے اندر بہت زیادہ پہنا ہے کیونکہ جو ہے سردیاں تھی نا تو ونٹرز میں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا تھا اور بہت صورت لگتا تھا جب میں یہ پہنتی تھی یہ سارا جو ہے نا یہ سارا کام ہوا بھائی اس میں آگے دوریاں بنی ہوئی ہیں جسے کہ اپر بند ہو جاتا ہے اور اب میں فائنالی وہ سپیشل ڈریس دے آپ کو دکھانے والی ہوں وہ سپیشل سوٹ لہنگا جو بھی آپ کہیں اس کو دکھانے والی ہوں یعنی میں اپنی بھرات کا سوٹ آپ کو دکھانے جا رہی ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ابھی میں نے جب اس کو بیک سے نکالا ہے نا تو میں نے دو دو ہنگرز میں اس کو کیا ہوا تھا اور میرے دونوں ہنگرز ٹوٹے ہوئے نکلے اس کا مطلب یہ اتنا ہیوی ہے اتنا زیادہ اس کا ویٹ ہے یہ دیکھئے اور کتنا یہ خوبصورت ہے یہ جب امی نے لیا تھا نا یہ ڈمی پہ تھا اور یہ امی کرانچی سے لے کر آئی تھی میرے لیے سپیشلی اور جب یہ میرے لیے آیا تھا نا تو اس کے بعد یہ تو ماشاءاللہ فرسٹ کوپی تھی لیکن اس کے بعد میں نے کئی دولنوں کو دیکھ لیا سیکنڈ کوپی تھرڈ کوپی فورت کوپی لیکن ایسا جو اس میں نفاست ہے جو اس کے اندر اس کے کام میں دیکھیں کتنی نفیس کام ہوا ہوا ہے کوپر ہوا ہے کوئی چیختا ہوا گولڈن نہیں ہوا دیکھیں کتنا خوبصورت اس پہ کام ہوا ہوا ہے اتنا بھاری ہے یہ دیکھیں کتنا بھاری ہے اس کی شرٹ ہے اور شرٹ فل بھاری بھی اور لانگ ہے یعنی کہ شرٹ ہو فل لانگ شرٹ ہے اور بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے اس کا میں آپ کو لہنگا دکھاتی ہوں وہ بھی فل ٹیل ہے یعنی کہ بلکل گول سا ہو ٹیل ہے پیچھے تک فرشی جو کہتے ہیں جسے فرشی لہنگا ہے میرا اور اتنا اس پہ کام ہوا ہوا ہے چاروں سائٹ تھی اس کے پورے گھیر میں جو ہے نا دیکھیں کام ہوا ہے اور یہ مجھ سے سملنے سے نہیں سمل رہا تھا میں جب اس کو چل رہی تھی نا یعنی جب پکڑا رہا تھا تو ایسا لگ رہا تھا کہ بس کیا میں نے اتنا ہیوی سارا اپنے اوپر پہنا ہوا ہے وزن اتنا زیادہ ہیوی ہے یہ ڈریس اتنا اس کے کام دیکھیں کتنا خوبصورت کام ہوا ہے بلیک کے ساتھ نیچے ویلویٹ کے اوپر کام ہوا ہے ایک ایک چیز جو ہے نا ایسی اتنی اس میں نفاست سے ہوئی بھی ہے اور فل بھرا ہوا ہے اوپر تک اوپر تک اس کے بیل تک کام ہے یہ دیکھئے اور پولر والی نے مجھے سیٹ کروایا تھا وہ دوبتہ تو وہ یہ دیکھیں ہنگر میرا ہنگر تک ٹوٹ گیا اس کے ویٹ سے میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ جب پولر والی نے جب مجھے اس پر سیٹ کر آیا تھا تو وہ کہہ رہی تھی بہن ہمارے سسرال والوں نے اتنا ہیوی دوبتہ لیا ہے کہ جو ہے نا یہ چاروں سائٹ کام والا کون لیتا ہے لیکن امی نے ماشاء اللہ سے جو ہے نا میرا چاروں سائٹ کام والا لیا تھا اور امی نے جب ٹیلر سے بولا تھا نا کہ اس کی یہ لگانا اس کی جو ہماری بالز ہیں نا گولڈن کلر کی قریب 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 لگانا مرنہ اتنی دور دور لگی بھی ہوتی ہیں گیپ سے یہ دیکھیں آپ کتے قریب قریب لگی ہوئی ہیں اور یہ ابھی ابھی میرے پاس وہ بھی آئی ہے فرمائش کے موتر اسے پہن کے دکھا دو تو جو ہے نا یہ فرمائش آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کہاں سے آئی ہوگی نہیں نہیں میرے ہزمنٹ کی طرف سے نہیں آئی یہ میری ساس کی طرف سے آئی ہے امی کی طرف سے آئی ہے یہ تو یہ دیکھیں بھئی امی دیکھ لیں آپ کی بہو تیار ہو گئی اللہ شرم آگئی نہیں امی مجھے تو مجھے تو جب سے آتی دیکھیں بھئی کتنا خوبصورت ہے بی بی دیکھیں مجھ سے سمل نہیں رہا یہ اتنا زیادہ ہیوی ہے کہ مجھ سے اٹھ نہیں رہا پورے سوٹ کا دیکھیں کتا وزن ہے پورے سوٹ کا دیکھیں کتا وزن ہے یہ پورر والی نے مجھے یہی کہاتا ہے کہ سب ماتھا پٹی بنی ہوتی ہے لیکن آپ کی ساس نے دل کھول کے سوٹ پسند کیا ہے یہ بہت ہوتی ہے یہ بھی صرف ماتھا پٹی تک ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ امی کی محبت ہے ماشاء اللہ امی نے میری ساری جتنی بھی شاپنگ کیے نا سب ایسی کریے چن چن کے ہر چیز اچھی نہیں اچھی سے بھی نہیں بہترین لینی ہے موت پر کے لیے اور اب میں آپ کو دکھا رہی ہوں اپنے ولی میں کا سوٹ یہ دیکھیں یہ فل میکسی ہے اور اس کا کلر کمبینیشن دیکھیں آپ جب آپ غور کیجئے اس کلر کمبینیشن پر کتنا خوبصورت کتنا حسین کلر کمبینیشن اور اس کا کام دیکھیں کتنا پیارا ہوا ہے یہ دیکھیں اتنا زیادہ نفیس کام ہے کپڑا بھی جو ہے نا اس کے اوپر کہنا ہے میں چپک جاؤں جلدی سے یہ دیکھیں فل گھیر والی میکسی ہے اور اتنا کوئی خوبصورت لگ رہا تھا اور میں پتا ہے آپ کو ایک بات بتاؤں لوگوں نے یہی کہا تھا کہ میں والی میک میں زیادہ اچھی لگ رہی تھی برات سے زیادہ برات میں ایک ٹینشن ہوتی ہے دولن کو اس لیے لیکن والی میک میں اچھی لگ رہی تھی انشاءاللہ بہت جل آپ کے ساتھ تصویریں بھی شیئر کریں گے اور یہ فل میکسی اسٹے چھوئی بھی ہے اس کے پیچھے بھی پورا کام ہوا ہے اس کے سلیفز پہ کام ہوا ہے پورا اس کا دپٹہ اتنا بھاری ہے اس کے بھی چاروں کارنرز پہ کام ہوا ہے اس کے دپٹے پہ میں آپ کو دپٹہ دکھاتی ہوں اس کا اور اس کے ساتھ چوری دار پجامہ ہے کیونکہ وہ تو نظری نہیں آنا تھا بلکل فل ٹو تک ہے یہ میکسی اور اس کے بھی دیکھیں بولز لگی ہوئی ہیں اور اس کے بھی دیکھیں چاروں سائٹ پہ کام ہے مجھے یہی کہا تھا پورا والی نے دل کھول کے آپ کی ساس نے شاپنگ کی ہے بہت زیادہ پیار سے اور اس پہ بھی امی نے بولز لگوائی ہیں دیکھیں اس پہ سلور اور گولڈن ہے اور اس پہ ٹوٹل گولڈنز تھی اور کتنی قریب قریب بولز لگی ہوئی ہیں ہاں سوری کوپر ہاں کوپر کلر ہے سوری کوپر کلر کے ساتھ بولز لگی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اور یہ بھی اتنا ہیوی ہو رہا ہے لیکن کتنا پیارا لگ رہا ہے پل نقص کا کام ہوا ہے اور ڈیزائن بھی دیکھیں کتنا پیارا بنا ہوئے پورے پورے بنچز بنے ہوئے اس کے اوپر امی کی پھر سے آگئی ایک اور خواہش کے موطر دوبارہ سے پہن کے دکھا دیجئے تو موطر پھر سے دولن بن گئی ولیمے کی آپ کے باری میں ولیمے کی دولن بنیوں امی امی مجھے تو اس میں بھی شرم آ رہی ہے آب بھئی ولیمے کی دولن جبکہ کم شرم آتی برات کی زیادہ شرم آ رہی ہوتی ہے تب پیارا لگ رہا ہے تو یہ تھے میرے سارے ماشاءاللہ سے بری کے کپڑے میرے برات کا سوٹ میرے بلیمے کا سوٹ تو آپ لوگ ضرور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو کیسی لگی اور انشاءاللہ اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں اپنے جہز کے کپڑے بھی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی انشاءاللہ اور باقی بھی جو میری جیوڑری ہے میری سینڈلز ہیں اور اس کے علاوہ بیگز ہیں میرے جو کہ ابھی یہ تک میں نے اپن تک نہیں کیے میرے اتنے دھیر سارے بیگز ہیں ہمینے اتنے دھیر سارے ہر سوٹ کی میچنگ کے لیے ہوئے تو آپ لوگ اگر مجھے کہیں گے تو انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی اور آپ لوگ اس طریقے سے میرے ساتھ کنیکٹ رہیے گا میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کی میری ویڈیو کیسی لے گی جب تک کے لیے اللہ حافظ